السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے آج کو جو ولوگ ہے وہ عید کی تیاریوں پر میں نے بنایا تھا تو جو میں نے اپنی عید کی تیارے کی ہیں سوچا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ویسے اس دفعہ عید پر کچھ خاص لینے کا بلکل بھی دل نہیں تھا لکڈاؤن کی وجہ سے کافی مشکلات ہوئی ہیں چیزیں خریب میں میں اور جو جس دسنگ کی چاہتی تھی ویسے ملی بھی نہیں تو میں نے اس دفعہ جو ہے وہ اپنا جو دریس ہے وہ میں نے ریڈی میڈی لیا ہے سلوارا نہیں ہے تو یہ جو آپ دریس دیکھ رہے ہیں لائٹ اورنج کلر میں ہے بلیک کنٹراس کے ساتھ اور اس کا سٹف جو ہے وہ لون کا ہے اور ریمی نے کافی کھل لی جو ہے وہ کرتے لیے ویسے مجھے میڈیم سائز آتا ہے پر یہ میں نے لارج لی تھی کیونکہ ابھی زیادہ فٹنگ کا ایشو ہے تو فٹنگ کی کپڑے میں پہن نہیں سکتی اور گرمی میں تو ویسے بھی کھلے کپڑے ہو تو بہت ایزی لگتا ہے میں نے اس کا یہ نیٹ کا ڈوبیٹا لیا تھا کنٹراس اس کا لائٹ اورنج اور بلیک ہے اور سب سے پڑی بات جو اس کا انہوں نے ٹراؤزر لیا تھا وہ بھی اس کا لوس تھا تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی امڈوائٹری ہوئی ہوئی ہے اور اوپر بیل تک اس کا سارا کام ہوا ہوئا ہے اور یہ بھی کافی لوس تھا تو مجھے اس میں کہا میں کمیس میں ایزی رہوں گی لیکن مجھے ہوتا ہے کہ میں وہ چیز لوں جس میں میں ایزی رہ سکوں تو یہ تھا پہلی کا ڈریس اور یہ دوسرا یہ بلو اور وائٹ کنٹراس میں ہے یہ میں نے بہت پہلے لیا تھا اور صرف یہی تفہر کیا تھا جب ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اس دن میں نے یہ پہنا تھا تو اس کے بعد دوبالہ سے پہنا ہی نہیں تو سوچا چلو اب یہ اید پر کام آ جائے گا اس کے جو سلیس اور بارڈر ہے اس میں کٹ ورک کا کام ہوا ہے اور یہ وائٹ کے ساتھ کنٹراس بہت ہی اس کا پیارہ چاہ رہا تھا اور جو میں نے اس کے بٹنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹک ہے گولڈن میں جو کہ بلکل ایک نیا لک دے رہا تھا اس ٹراؤزر بول گیا شرٹ کو اس کا ٹراؤزر بھی وائٹ کلر میں ہے وہ میں بھی دکھا نہیں سکتی کہ وہ ابھی درزن کے پاس گیا ہوا ہے اور اس کا دوبالہ ہوئی نیٹ گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسے پلٹاوہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پلٹاوہ ہی کہتے ہیں تو یہ میں نے لگوایا نہیں تھا یہ بھی میں نے ریڈی میڈ ہی لیا تھا دوبالہ ہم جو میں نے اس کے ساتھ ایسے سیریز جیسائیڈ کی تھی وہ اس طرح کی رنگز تھیں میرے پاس اگر نو سے کیا کہتے ہیں میں بھول گئی آپ کو بتاؤ تو میں نے ضرور کمنٹ سے بتائیے گا تو اس طرح کی جو رنگز ہوتی ہیں مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں تو اس کے ساتھ سوچتا ہوں سلور طرح کا جو ہے وہ میچ آپ رکھا جائے اور یہ جو رنگز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ میں نے اپنی امی جان سے لیے دے تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور وہ دیکھیں گے کبھی بھی یہ کہیں کہ نینو تمہارے پاس یہ بھی موجود ہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں میرے پاس کوئی پرانی چیز دیکھ کے تو فلال یہ سوچتا تھا کہ یہ جو رنگز میں ساتھ پہنوں اور یہ سلور کر کے بینگلز بھی رکھی ہوئی تھی میرے پاس میں نے اس میں بھی کوئی چیز نہیں خریدی سب میرے پاس موجود تھی میں نے کہا پڑی ہیں تو یہ نہیں یوز کر رہی ہے سیکنڈ آپشن میرے پاس ایک اور تھا میرے پاس یہ سٹرٹس دے اور یہ چھوٹا سا لوکٹ تھا تو میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ میں یہ والا پہنوں یا وہی والا پہنوں تو میں ڈیسائیڈ کر کہ میں یہی پہنوں اور یہ جو آپ میرا کسٹمائز نیکلس دیکھ رہے ہیں یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا اور اس پیج سے نگوایا تھا کیٹ کیجٹ سے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے آرڈ کرنا تو آپ جہاں پر ویجٹ کر سکتے ہیں اسٹرگرام پیج پہ سیکنڈ ریس کے ساتھ جو ایسے سیریز سمجھ نہیں آری تھی میں کس طرح سے اس کی سیریز جو ہے وہ ارگنائز کروں تو میرے پاس یہ بینگل سی میری پھوپو نے مجھے گفٹ کی تھی تو میں نے سوچا یہی پہنوں بھائی کی شادی پر میں نے ہی اپنے ایرنگز لیے تھے سیکنڈن کہتے ہیں کنڈن کا کام ہو ہوا اس کے اوپر اور یہ ایرنگز میں نے نکالے تھے پر میں نے کہا نہیں یہ اس کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں ہو رہے ہیں ایرنگز وہ ہی بیٹر لگ رہے ہیں میرے پاس ریڈ میں کوئی ایرنگز نہیں تھے بلیک میں ایرنگز تھے بٹ وہ سیلور کے ساتھ اور کنٹراس میں تھے تو میں نے کہا نہیں وہ مزا نہیں کریں گیا پھر میں نے گولڈ کی رنگز نہیں کھالی تھی کہ یہ اس کے ساتھ صحیح جا رہی ہے اور یہ بھی میری فرینڈ نے مجھے گفت کی تھی اور یہ بلیک رنگ تھے میرے پاس جو کہ میں نے اس پر چاندی پر بنوائی تھی بلیک سٹون تھا تو میں نے اس پر چاندی پر بنوائی تھی مجھے اس طرح کی رنگ بہت اچھے لگتی ہیں تو یہ تھا میرا جو میں نے تیاری کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسن ہے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ فیس